جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے مسلمانوں تم پر نیکی میں اس وقت تب کمال اصل نہ کر سکو گے جب تک تم نے اپنی پیاری پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرو گے اور جو چیزیں اللہ کی راہ میں خرج کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے تو اس کے بعد ایک ایک صحابی نے اپنی محبوب چیزوں کو محبوب پسندیدہ چیزوں کو چیزوں پر نظر ثانی نظر ثانی ڈالی اور ان کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی دینہ میں سب سے زیادہ مالدار ابو طلا تھے مزد نبی کے مطالق اور مستقبل ان کا باغ تھا جس میں برہا کے نام سے ایک کون تھا کون اب بھی برہا کے نام سے موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا پانی پیتے تھے آپ کو اس کون کا پانی پسند تھا حضرت اللہ کا یہ باغ بہت قیمتی اور ذرخریت تھا اور ان کو اپنی جہادات میں سب سے زیادہ عزیز تھا اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری تمام قیمتی چیزیں چیزوں میں برہا مجھے سب سے محبوب ہے سب سے پیارا ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہتا ہوں آپ جس کا نام پسند فرمائیں اس کو صرف فرما دیں آپ نے فرمایا وہ تو بہت منافع والا باغ ہے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے اکرا اپنی برادری اور تلق اور پیارے لوگوں میں تقسیم کر دیں اور اسی طرح ایک صحابی ذین العبدین نے اپنا ایک قیمتی گھوڑا لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بھی اپنی جہادات میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا یہ گھوڑا ہے اللہ کی راہ میں میں خرج کرنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا اس کو قبول فرما لیا اور لیکن اس سے لے کر ان کے صحابزادے کا نام اسامہ تھا اس کے عوالے کر دیا اور وہ جو صحابی تھا وہ پریشان ہوا پریشان ہوا اب جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جس وقت کا انتظار تھا پاکستانی عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے جس وقت کا انتظار تھا وہ وقت آ گیا مارچ کا مہینہ حکومت کے لیے انتہائی ہے انتہائی ہے اور زرداری کے لیے مریم نواز کے لیے فضل رمان کے لیے یہ مہینہ اور پاکستان کے لیے اور یہ مہینہ بہت سخت ہے مارچ کا جو مہینہ ہے اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتا دوں یہ بات بھی ساتھ بتاتا چلوں نواز شریف زرداری کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں نواز شریف اے نیا منتہ اتنے ترلے اے اتنی بار فون گھنٹا گھنٹا ڈیڈیڈ گھنٹے دو دو گھنٹے بھی یہ کالا چلنیا ترلے کر کر کے زرداری و رازی کتار زرداری ترلے کر کر کے کسی امہ شخصیت پاکستان دی نہیں اسنو رازی کتا نواز شریف آئین ہی زرداری نہ سیاست کر رہے ہیں اور زرداری نواز شریف کے ساتھ گیم کر رہے ہیں ان سیاست کر رہے ہے ہم آتی کے دانت آتی کے دانت کھانے والے اور اور کھانے والے اور ہوتے ہیں اے دسنے کچھ اورن کر دے کچھ اورن دستے سجا آتھرن مار دے کھبے اتھا دی انتوسی اے اندازہ لالوں میں سنگلے ویسے اے میں گل پوچھنا اے میں ویسے میں جڑی گل آخدائیں ہاں اس وقت پی ٹی آئی تو بعد اگر پاکستانی بڑی کوئی جماعتہ ہے وہ نون لی کے نون لی کے ادھے جتنے بھی ممبر انہیں یہ بھی زیادہ اتنی عصیت کسی دیو نہیں کسی دیو نہیں سینٹ اندر بھی اور کومی اسیمبلی اندر بھی اگر سینٹ دا چیر مین آوے پی ٹی پی ڈی ایم ہاں اگر سینٹ دا چیر مین بڑا وڑتا ہے نون لی کے بھی چھو بڑا وڑنا جی اے نون لی کے بھی ایسن اقبال آصف کرمانی ہے خواجہ آصف ہے ساد رفیق ہے رانہ سنا اللہ تا میں آہنا آئے 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 اے تا اسے سینٹ دا چیر مین بڑا چھو اے تا تمہا پا دے وے اسرائیل داد اصلی بندہ ہے یہی رانہ ہے جڑے پوچھو کیوں جیڑی کاروائی اس مارڈل ٹون تیر القادری سے مدرسے وچ پائی تیر القادری سے مدرسے جڑی پائی اے کاروائی کوئی نہیں پاسکتا اے یہ دون سارا ہی پوا سکنے اے انہوں نے امپیر ہے امپیر 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 ہے نواز شریف بھی آخری کل نواز شریف دے تابوت بھی جی آخری کلی ہے ٹھوکسی مسلم لیگ نون ویجوی آخری کلی ہے ٹھوکسی اور بلکل تھوڑی تک کل تیلوی اسٹیل نہیں بلکل تیار کر کے تیار کر کے راتی تین چار دفعہ کٹ گئی ہیں کر کے تکنا تھوڑی پوڑ کے تکنا ہے بلکل تیاری ویجو بیٹھا دا ہے انہوں نے تسی میں نوے گلدہ سو جیڑی کل میں تو اڑے گی آرز کر رہے ہیں اے آگے جڑا بندہ سی نون لیگ دا بندہ سی پپل پارٹی ہے نسی بندہ نواز شریف چندو پہیا بڑا سٹی ہے چندو پہیا چندو پہیا چندو پہیا بڑا سٹی ہے اکل بھی اس دی مار دیتی جیڑی کل میں توڑنا کردہ سا حضرت ابو الدہرہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کی افاظت کرے کرے گا ہاں کرے گا اور اس کی غیبت کرنے والے کو غیبت سے روکے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو مسلمانوں کو جنم کی آگ سے بچا لے گا عربوں کے لوگ زمانہ جہالت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگوز کر دیتے تھے یہ بہت بڑا گناہ تھا ترمزی شریف میں حضرت اقبہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے گناہ کو دیکھ کر اور اس پر پڑھدہ اس پر پڑھدہ ڈال دے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کسی کو زندہ درگوز کر کیا مسلمان تو مسلمان مسلمانوں کے لئے آئینے کی طرح ہے جب تم اپنا چیرہ آئینے میں سامنے کرتے ہو آئینہ تمہیں کو بات دیتا ہے کہ تمہارے چیرے پر کس جگہ پر دبے ہیں اور تم آئینہ دیکھ کر ان دبوں کو مٹا دیتے ہو لیکن آنا آئینہ تمہارے چیرے کو عیب نہیں چھپاتا نہ کسی کو کسی شخص کو دوسرے شخص سے تشبیح نہیں دیتا جڑی چیز میں تکنا پہ آئینہ اور جڑی گھل میں سوچنا پہ آئینہ آہ زرداری بس اے میں یہ جونکہ دے رہی ہے زرداری بھی گیم کرنا پہ آئینہ گیم سفر سفر گیم کرنا پہ آئی اور سندھ کو تباہ کرنے میں مرکزی کردار جو ہے وہ زرداری کا ہے اور دوسرے نمبر پر مراد علی شاہ صاحب ہر چیز جڑی ہر چیز ہے اے جڑا یہ مراد علی شاہ زرداری شاہ راغوتے شاہ راغوتے اے شاہ راغوتے بیٹھے رہے ہیں زرداری ہر چیز اسی کابو کر کے رکھی جئی ہے اور گناہ اس مراد علی شاہ سن چھپا آگے رکھیا دا اے جڑے دو لیکشن نہیں ہوئے اے دو لیکشن اے صرف گوڑا نے سیرتے نہیں ہوئے نا 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 میں نہ مانو نا نا اے صرف انہوں پولیس سنو اور ماسٹرن سنو ٹیچرن سنو انہوں جتوائے انہوں ایسے بندے ہوتے تین کیتے جنہ فل فل بائی فل ساری کھیڑ کھیڑی اور میں نوں اے ایزا کنیڈیڈ میرے اندازے وچے کوئی چھے سو بتیتیتی ہیں وڈا تو بلکہ بتیتیتی ہیں وڈا تو جتا سی اللہ دی مربانی نا